وزیراعظم جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ملاقات نہ کرتے ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس نہ پلیڈ کرتے تو شاید خدا نہ خاصتا یہ ایٹمی کورٹ جو ہے وہ دیفالٹ کر جاتا اس صورت میں معاشی کشتی جو ہے وہ خدا نہ خاصتا غرق ہو سکتی تھی اور اس سے بتر حالات ہوتے تو تاریخ دان جب بھی تاریخ لکھے گا تو ان محرکات کو ضرور لکھے گا عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں آئیم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا عمران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت کا کلوار کیا خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور میں مجبور کیا تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے لیکن یہ بھی سبجنا بڑا ضروری ہے ایک سیاسی طالب علم کی حصیت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے کوئی اور جماعت ہے یہ تقاضہ ضرور کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آنے والی ہو آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک معاہدہ کرنا چاہیے ایک میگنا کاٹا کرنا چاہیے معاشی پولیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے تاکہ عمران میازی کی طرح دوبارہ سے اس ملک پہ کھلوار نو سو کے معیشت کے ساتھ اور اس جو معاشی ایجنڈا ہے اس کو آئینی تحفظ جو ہے وہ قومی اسیمبلی سے حاصل ہونا چاہیے کم از کم اگلے دس سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پولیسیوں کو ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے اگر یہ ملک ہے تو صحافت ہے اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے آج یہ ملک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک غلطی ہوئی کسی نے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معیشت سے کھلوار کیا تو خدا نخواستہ اس ایڈمی قوت والے ملک کو نقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے آج کل تمام دنیا میں سب ملکوں کی جو عزت ہے ان کی جو ایک پاور ہے وہ ایکنومک پاور ہے ایکنومک انجن جو ہے آج کل ملکوں کو تقویت بخشتا ہے اقوام عالم میں عزت بخشتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ملک جو ہے ایک معاشی قوت بن سکے دوسرے نمبر پر زراج جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے پچھلے دنوں میں سپا سالار اور وضیعظم نے مل کر ایک زراج کے ایجنڈے کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی اور ایک پورا لاعمل دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر بہت چیزیں خراب ہیں تو وہاں پر کسان نے دندم میں اچھے پیسے کمائے ہیں اور یہ صوبہ پنجاب یہ ایک ایسی فروٹ باسکٹ ہے جو پورے ملک کو اپنا جو ہے وہ زری طور پر معاشی طور پر مضبوط کر سکتی ہے تو ہمیں اپنا جو ہے زراج کے طرف توجہ دینی ہے سیڈ جو ہے ہمارے وہ بڑے ناکس ہیں ہمیں ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ پر توجہ دینی ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا سیڈ کاشکار کو بروقت مل سکے اس کو انسینٹیو مل سکے کاشکار مضبوط ہوگا تو اس ملک کی جو ریڈ کی ہٹی زراج ہے وہ مضبوط ہوگی حمد صاحب بطور سے ایسی پرکار میں بھی آپ سے سوال ہوا کلیر کا ڈواب نہیں آیا اس طرح پرس پارڈی اس بات پر کلیر ہے کہ جو سنبلیاں ہیں اپنے وقت پر آگے آگے نہ پیچھے اسی وقت تک پہلی لو اور اپنے وقت پر ساٹھ روز میں لیکچن ہو اپنی خواہش کا ذارہ براہ بربانی اپنی خواہش کا ذارہ بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے سنبلیاں بھی آگے نہ جائیں شاید آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں میں نے کہا کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے اور یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کر کر چلی جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا میں اور آپ اعلان نہیں کر سکتے ہیں انتخابات کے حوالے سے آپ بھی بڑے پور امید ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بھی بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں کل کی ملاقات بھی تھی پرائم نیسٹر کی اور زردائی صاحب کی اس میں بھی بریک توئی ہوا کہ متفق ہیں کہ انتخابات بکت رہو لیکن کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ انتخابات اپریل یا مارچ میں جانے کی باتیں بھی پاور کوریڈوز میں زیر گردش ہیں بطور پلٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے میں بطور پلٹیکل ورکر بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں ان کا انقاط ہونا چاہیے وقت پر ہونا چاہیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکومت کی میاد جس دن ختم ہوتی ہے اس دن ہم حکومت چھوڑ کر چلے جائیں اب بوری حکومت آئیں اور پھر آگے انتخابات ہم نے سب آرے گے ابھی یہاں پر انہوں نے ہمارے بھائی نے کہا کہ سو یونٹ یہ اس وقت جب محبودی اللہ تھا ہم نے پورا ہنوک کیا اور سو یونٹ بجلی سارفین کو عام آدمی کو مفت دینے کا پورا منصوبہ بنایا میں نے اس پر پریس کانفرنس کی لیکن وہ ایک انا کی نظر ہو گئی اور وہ نہ چل سکی آج میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی آج اگر وہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو عام آدمی جو ہے جو آج بجلی کے بل دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ سو یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت اس سے مصفید ہو رہا ہوتا ہم نے آٹا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسید دیکھ کر سستہ کیا عدویات کینسر کی ہو عام عدویات ہو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام صوبے میں وہ عدویات کو جو ہے وہ مفت کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لئے ہونی شاہی ہیں عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے گا تو ان کا کانفیڈنس اعتماد جو ہے اس سسٹم پر بحال ہوگا تو اس لئے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لئے کام کرے اور اس حکومت نے جو پندرہ ماہ میں امران نیازی کی غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کی چاہے وہ دوست ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کرچی کرچی کر کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے تو اس ملکی سیاسی کیا جسرہ دوست ممالک کے ساتھ وہ ٹوٹے ورشتوں کو استوار کیا دوبارہ دوستی ہوئی سی پیک جو اس ملکی معاشی طاقت کا دل ہے عربوں ڈالر کی جو اپنا جو ہے سمائے کاری ہے اس کو دوبارہ سے بحال ہوا چین کا اعتماد دوبارہ بحال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ درد منتی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے جس طرح چودہ آگست آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ ہمالیاں کی چوٹیوں سے بھی بلند رکھے لیکن جب کلاس روم میں ایسے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے راشد منحاس کی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے عزیز بھٹی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے علم دین شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے کیپٹن شیر خان جو ٹائگر ہر پر شیر اکدل لڑا اس کی قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے آج عمران نیازی نے نو مائی کو وہ زہر گھولا کہ انہی شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کر ان کی خدا نخاصہ تضلیل کی گئی شہیدوں کی ماں کا دل ٹوٹا جو آج شرحد پر اپنے بیوی بچوں سے دور پاکستان کی حفاظت کے لیے فوجی رینجرز شپاہی تیونات ہیں ان کا دل ٹوٹا جو ایسے جو گناہ ہیں وہ ناقابل معافی ہیں چاہے وہ جنہ ہاؤس پر آگ لگانا ہے چاہے وہ ایمبولنس روز کو محیز کو نکال اس کو آگ لگانا ہے ریڈیو سشاور وہاں پر اس کو آگ لگانا ہے ایسے مجرمانہ عمل جو ہیں وہ تب ہی رکیں گے جب ان کو قرار واقع سزا ملے گی اور ان شہیدوں کی ماں کو تبھی تسکین ملے گی ان کو تبھی سکون ملے گا جب شہیدوں کو قربانیوں کو رسوا کرنے والوں کو سزا ملے گی اس میں پاکستان کی بھی تقویت ہے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا جو قومیں اپنے شہیدوں کو اپنے موسموں کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں